بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے راہی روشنی تو راہی روشنی دیکھنے اور سنو والے کو اسلام علیکم پیارے دوستو اللہ رب العزت سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہے اس دنیا میں کوئی اللہ کی ہمسری کا اور برابری کا دعویٰ کر نہیں سکتا آپ خود اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کوند کر سکتا ہے اور اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے اس کا کوئی دشمن تطب ہو جب کوئی اپنے آپ کو اس کا مقابل سمجھے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دو لوگوں کو یعنی ابو جہل اور ابو لہب کو اپنی دشمن کہا ان دو لوگوں کو جنہیں اللہ نے خود پیدا کیا ان سے اللہ رب العزت نے خود دشمنی کی کیوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جٹلاتے تھے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دو لوگوں پر کس طرح غذاب نازل ہوگا اور ان دو لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی دشمنی کا عالم کیا ہوگا آج ہم اللہ کی ایک ایسین دشمن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام اسلامی تاریخ میں ابو جہل کے نام سے مشہور و معروف ہے ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاندان سے تعلق رکھتا تھا اور قریش کا بڑا سرور آدمی تھا اس کا اصل نام امرو بن حشام تھا اور اسے قریش کا پخر سے ابو الحکم کہتے تھے اسی ابو جہل کی قبر کو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا اور ابو جہل کی قبر کے بارے میں ایک ایسی حبر سننے کو آئی ہے جس سے سن کر روح کام جاتی ہے سناظرین گرامی ابو جہل عمرو بن حشام قریش کا وہ آدمی تھا جس کی عقل اور حکمت کی وجہ سے لوگ اسے حکمت کا باپ کہتے تھے اور اس کی دور اندیشی اور عقل پر نہایت یقین رکھتے تھے اسی وجہ سے لوگوں نے اسے ابو الحکم یعنی حکمت کے باپ کا لقب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اسلام کے ساتھ کلی دشمنی کی وجہ سے ابو جہل کا حتاب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جہل جانتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے سچے رسول ہے اس کے باوجود یہ شخص صرف اور صرف اپنی ذات ہی انا اپنی ذات ہی انا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا ابو جہل نے کئی موقعوں پر اپنے دوستوں جن میں عمیر بن وحب اور سپان بن عمیس شامل ہے ان کے سامنے برملا کہا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد سچے ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جہ دین لے کر آئے ہیں وہ سچا دین ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی غلامی کرو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو جہل کا حسد اور ناکس کس حد تک پہنچے ہوئی تھی کہ وہ سچے دین اور سچے رسول کو پہچاننے اور ماننے کے بہوجود ان کی دشمنی پر اتر آیا تھا سو اس کی وجہ سے یہی وجہ بھی تھے کہ بلے ہی ان کا قبیلہ ایک تھا لیکن اس قبیلے کے اندر خاندان الگتا اور ابو جہل کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کسی دوسرے خاندان کے آدمی کو نبی تسلیم کر لے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ قبیلہ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے قبائل موجود تھے جو الگ الگ خاندانوں کی بنیاد پر بنے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنی مناف کا خاندان تھا جبکہ ابو جہل بنو محضوم کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا یہ سب لوگ ایک ہی باپ کے علاق تھے خود ابو جہل کا شجرہ نصب ساتوی پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نصب میں مراب نکاب سے جا ملتا ہے اس کے باوجود ابو جہل نے اسلام دشمنی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی خاندان کے بنو محضوم کہ اور بڑے بڑے ناموک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور اسلام کے حدمت کی ابو جہل کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں ابو جہل نے اسلام دشمنی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ابو جہل ہی وہ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرت کے موقع پر ناغوزباللہ قتل کا پلان بنا دیا تھا یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے قریش اس قدر گناہوں نے جرم میں اکٹے ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناغوزباللہ قتل کرنے کیلئے ان کے گھر کا مخاصرہ کر چکے تھے ابو جہل اسلام قبول کرنے والی لوگوں کوئی طرح کی ازانتیں عذیتیں دیا کرتا تھا ابو جہل نے اسلام دشمنی میں باقاعدہ ایک گروپ بنا رکھا تھا جس میں اسلام باقاعدہ پلاننگ کی جاتی تھی کیا جاتا تھا جن سے اسلام قبول کرنے والے اسلام کو چھوڑ دے ناظرین گرامی جب مسلمانوں نے مکہ سے حجرت کر کے مدینہ میں اپنا ٹکانہ بنا لیا تو ابو جہل کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اس نے ساپ ساپ کہا کہ یہ مسلمان جو ہمارے ہاتھ سے بچ کر مدینہ پہنچ گئے ہیں اور مدینہ کے انسار لوگوں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے یہ مسلمان ایک دن ہمارے لیے طاقت حاصل کر کے بہت بڑے نقصان کا سبب بنیں گے اس لئے یہ ضروری ہے کہ ان مسلمانوں پر لشکر کشی کی جائے اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا کہ مکہ کے لوگ اس کے کہنے پہ مسلمانوں پر لشکر کشی کر دے دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں تقریبا ہر بڑے خاندان کے لوگ بھی شامل ہو چکے تھے اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملہ کرنا قریش کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی تب بھی عضو عبادر کا موقع آیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی تجارتی کافلے کو روکنے اور اس کا سامان چینے کا حکم دیا تو ابو جہل کو یہ موقع مل گیا کہ اس تجارتی کافلے کا سربرا خود ابو جہل ہی تا اور جب اسے اطلاع ملی کہ مسلمان ایک اس کی راہ میں اسے اسے روکنے اور قیدی بنانے کا پروگرام بنا رکھتے ہیں تو اس نے اپنے اس کافلے کو ایک نہایت ہی شارٹ کٹ لیکن بہت ہترناک راستے سے تیزی سے چلاتے ہوئے مکہ پہنچا دیا اس کے ساتھ ہی اپنے آگیا کے ایک شخص کو بھی دوڑا دیا جو مکہ والوں کو جا کر بس اتنا ہی اطلاع دے دے کہ مسلمان تمہارا مال لوٹنے والے ہیں اس تجارتی کافلے میں مکہ کے تقریبا ہر گھر کی انویسمنٹ موجود تھے اس لیے جو کام ابو جہل ایک ڈیٹھ سال کے پروپیگنڈے کی وجہ سے نہیں کر سکتا تھا وہ اپنے مال کی حابث میں کر دیا اور یوں عزوہ بدر پیش آیا ابو جہل کو عزوہ بدر میں دو کمسن صحابی جن کی عمر پندرہ اور سولہ سال تھی اور وہ دونوں اپس میں سگے بائی تھے انہوں نے قتل کیا ان دونوں صحابیوں کا نام مغوض بن افرا رضی اللہ عنہ اور مغز بن افرا رضی اللہ عنہ ہے ابو جہل کو میدان جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد دوننا مشکل ہو گیا تھا البتہ یہ کنفرم تھا کہ وہ مارا جا چکا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کی مدد سے اس جگہ کی نشان دہی پرمائی کی جہا پر ابو جہل کا جسم موجود تھا سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ابو جہل کے جسم کو وہی پر موجود ایک پرانے اور خوشک کونے میں پینک دیا گیا تھا جہاں پر پھر لوگ اپنا کورا کرکٹ پینک نہ کر دیتے اور اس کونے کو پھتروں سے بھر کر ڈک دیا گیا وہی کونہ آج بھی ابو جہل کی قبر ہے سو ناظرین اکرام جو علاگرے جب ابو جہل کی قبر پر جا کر ویڈیو بنانا شروع کی تو اس نے نوٹ کیا کہ اس میں سے بہت ہی گندی بدبو آ رہی ہے حالانکہ اب تو وہاں کورا کرکٹ بھی نہیں پینک دے آپ سکرین پر دکھائی جانے والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے دکھائی اور مل گئی ہمیں یہ ویڈیو تو ضرور دیکھیں کہ وہ مسلمان جو ابو جہل کی قبر دیکھنے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر اس پر لانتیں بیج رہے ہیں اور اس کی قبر کو ٹھوگرے مار رہے ہیں اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدی دشمنی میں دنیا بر کی ذلت اور رسوائی اپنا مقادر کر لی اور وہ شخص جسے لوگ ابو حکم کے خکاہ کرتے تھے وہ حکمت کا باپ سمجھتے تھے وہ ابو جہل بن گیا اور جہالت کا سردار اور جہالت کا باپ کے ہلایا پیارے ساتھیوں ابو جہل کو قتل ہوئے چودہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اس کے بوجود آج بھی وہ جیسے جگہ پر بدبو آتی ہے اللہ رب علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بدبو کے ذریعے اس سے دنیا بر میں ہمیشہ کیلئے نشان عبرت بنا دیا ہے شہدہ کے قبروں سے خوشبو آتی ہے جبکہ اللہ کی دشمنوں کی قبر سے بدبو آتی ہے اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پہ اللہ کا دشمن دفن ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اسی طرح کی آندھی دشمنی سے بچائے جو ہمارے ایمان کے خاتمے کا سباب بنے آمین سمامین تناظرین گرامی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا نہ بولیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو دی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ